قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان اس کے دو رکو ہم پڑھ چکے ہیں اور پینتالیس آیات جو ہیں وہ دو رکو میں تھی ابتدائی میں یہ جو اس کا آخری رکو ہے یہ آیات کی تعداد کے اعتبار سے تھوڑا طویل ہے اس کی ٹوٹل چونکہ اٹھتر آیات ہیں تو یہ تیتیس آیات پر مشتمل ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور ہر آیت کے بعد ہی وہ آیت کی ریپیٹیشن ہے کہ فبی ایہا لائے رب کماتو کا زبان تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگی متصل جو پیچھے رکو گزرا ہمارا جو آخری سیشن ہوا اس کے اندر ایمان بالآخرت کے حوالے سے جو آخرت کے منکر ہیں اور حیات بعد المامات یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملنے اور اللہ کے حضور جواب دے ہی کا جو معاملہ ہے اس کے انکاری ہیں ان کا برا انجام بیان ہوا ہے بلکل متصل جو ہیں وہ پچھلے رکو میں اور قیامت کا تھوڑا سا حال بیان ہوا ہے کہ مجرموں کا عالم کیا ہوگا اور وہاں پہ جب یہ رکو ختم ہوا تو اب قرآن کا جو اسلوب ہے وہ بڑا ایک تقابلی ہے کمپیریٹیولی ہے برے لوگوں کا برا انجام تھا جہنم کا باقیدہ اعلان کیا گیا حاضی جہنم اللہ تی یکذبو بحل مجرمون تو آج جو تذکرہ ہے وہ جنتی لوگوں کا ہے اور جنت میں جانے کی اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ جو بنیادی ریزن اور دلیل اور سبب بیان ہوا ہے وہ خوف خدا ہے تقوی ہے اور پریزگاری ہے آج کی آیات میں کہا جا رہا ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھتا ہے تو اس کے لیے ایک جنت نہیں بلکہ اس کے لیے دو جنتیں ہیں تو یہاں جن دو جنتوں کا تذکرہ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جنتی جو ہیں وہ دو درجات کے جنتی ہوں گے ایک آلہ درجہ کے جنتی ہیں اور ایک ان سے تھوڑے ادنا درجہ کے جنتی ہیں اس لیے باغ دو ہیں اور ایک ان جنتیوں کے لیے ہیں جو بڑا کمال رکھتے ہیں اچھا یہ جو صورت رحمان اس کے متصل بعد صورہ واقعہ ہے صورہ واقعہ میں تین طرح کے گروہ بیان ہوئے ہیں اصحاب الیمین ہیں اصحاب کن الولون ہیں اصحاب الشمال ہیں وہاں بھی پتا چلتا ہے کہ جنت میں لوگوں کے مراتب مختلف ہیں اور جنت کے مقامات ان کے لیے مختلف ہیں تو خوف خدا رکھنے والوں کے لیے دو جنتیں ہیں دو باغات ہیں وہ دو باغات کیسے ہوں گے پہلے ان کی تعریف بیان ہوگی پھر اس کے علاوہ ان جنتیوں کا بیان ہوگا جن کے لیے دو اور طرح کے باغات ہوں گے تو اس حدیث مبارکہ بھی ایک دعایں گی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان وَاو کا منہ اور لام کا منہ ہے کے لیے من جو اس شخص کے لیے جو خافا اپنے دل میں خوف رکھتا ہے مَقَامَ رَبِّهِ کَامَ يَقُومُ کا منہ ہوتا ہے کھڑے ہونا جیسے ہم نماز میں بھی قیام کرتے ہیں اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر جواب دینے کا جو خوف رکھتا ہے کہ میں اللہ کو جا کے جواب دوں گا جنتان اس کے لیے دو باغات ہیں تو جب باغ کا لفظ بولا جائے تو باغ کے اندر وہ ساری کیفیت انسان کے سرور کی اور مزوں کی آ جاتی ہیں تو قرآن نے ایک بڑا اچھا لفظ جو ہے وہ انتخاب کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ جنتان ہے ان کے لیے باغات ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں تو مفسری نے یہ بات لکھی ہے کہ پہلے دو جو باغ ہیں وہ بڑے آلہ ہیں جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے جو مقربین کے لیے ہیں اور دوسرے دو باغ جن کا ذکر آگے سکسٹی ٹو نمر آیت کے اندر آئے گا وہ اصحاب الیمین کے لیے ہیں جو اس سے تھوڑے کم درجے کے جنتی ہیں فَبِعَيْا عَلَىٰ اِرَبَّكُمْ عَاتُكَ زِبَانُ تو اے جنوں انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نمتوں کو جھٹلا ہوگے تمہیں پہلے پتہ چل دہا ہے کہ خوفِ خدا کی وجہ سے اللہ دو دو باغات دیتا ہے تو یہ تمہارے رب کا تمہارے اوپر فضل ہے کہ تم اس کے لیے پہلے سے تیاری کر لو وہ باغات کیسے ہوں گے زَوَاتَا اَفْنَان یہ جو زُوزَا اور ذات اور زَوَاتَا ہے یہ والا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے قرآنِ مجید تو زَوَاتَا وہ دونوں والے ہوں گے باغ والے ہوں گے کس طرح کے باغ والے ہوں گے افْنَان فن فن کی جمع ہے افْنَان وہ جو باغ ہیں وہ افْنَان والے ہوں گے افْنَان کا معنی ہے ان کی شاخیں بہت زیادہ ہوں گی برانچز بہت زیادہ ہوں گی پتے بہت زیادہ ہوں گے اور ان کے اوپر پھل بہت زیادہ ہوگا زَوَاتَا اَفْنَان وہ دونوں باغ بہت زیادہ شاخوں والے ہوں گے آپ اندازہ کر لیں شاخیں زیادہ ہوں تو ان کے اوپر پھل بھی زیادہ ہوگا تو ان کے اندر جو مبالغہ ہے ان جنت کے جو باغات ہیں ان کے درختوں کے سمرات کا وہ بیان کیا جا رہا ہے زواتا افنان وہ دونوں باغ جو ہیں وہ بہت شاخوں والے ہوں گی فبی ای ای اللہ ربکو ماتو کا زیبان تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو چھٹلاوگے اے جنو انس فی ہما ای نان تجریان انہی دو باغوں کی صفت بیان ہو رہی ہے فی ہما فی کا معنی میں ہما جو ہے یہ ضمیر ہے پرو ناؤن ہے ان دونوں باغوں میں ہوں گے اے نان دو چشمیں اے ن کہتے ہیں ایک چشمے کو اور اے نان دو چشمیں تجریان وہ ایسے چشمیں ہیں جرائیجری کا معنی ہوتا ہے جاری ہونا چلتے رہنا وہ چشمیں ایسے ہیں جو چلتے جا رہے ہیں یعنی روکے ہوئے نہیں ہیں ان سے سارے جنتی سراب ہو رہے ہیں فبی ای ای اللہ ربکو ماتو کا زیبان تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے ذرہ اس کی اوپر ایک حدیث سن لیں سعی بخاری کی فور ایٹ سیون ایٹ یہ سعی بخاری کے حدیث ہے یہ جو دو باغ ہیں اور شاخوں والے ہیں اور دو چشموں والے ہیں یہ دو کس طرح کے ہیں اور اگلے کس طرح کے ہوں گے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقے دو جہان علیہ السلام نے فرمایا جنت آنے من فدہ جو جنت ہے اس کے اندر دو باغ ایسے ہیں کہ وہ چاندی کی چیزوں کی ان کے اندر چیزیں ہیں چاندی سے بنی ہوئی جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے برطن وغیرہ وہ سارے چاندی کے ہیں و جنت آنے من زہب دو اور باغات ہیں جو سونے کے ہیں اور ان کے اندر جو کچھ ہے وہ چاندی کا ہے گویا کہ یہ دو کوالٹیز ہیں اللہ کی طرف سے دیئے گئے باغات کی کہ دو سونے کے باغات ہیں دو چاندی کے باغات ہیں ہر چیز ان کی اسی طرح کی بنی ہوئی ہے ہم جب باغ میں جائیں تو ہمیں تو سونہ چاندی نہیں ملو لیکن یہ کوالٹی بیان ہو رہی ہے کہ بڑی اعلی باغات ہیں جیسے ان کی مثال ہے کہ سونے کے ہیں اور دو ایسے ہیں جیسے وہ چاندی کے ہیں اور ایک جنت آدنن ہے وہ جنتیوں کے درمیان اور ان کے اپنے رب کو دیکھنے کے درمیان کبریائی کے چادر کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ان اہل جنت کو نصیب ہوگا مزید مفاصلین باطلی کی ہیں سمجھنے کے لئے یہ کافی ہے فیہ ما من کل فاکہتن زوجان یہ جو ان درجے کے جنتیوں کے لئے دو باغات ہیں ان میں ان کو پھل ملے گا اور دو طرح کا پھل ملے گا فیہ ما ان دو باغوں میں من کل فاکہ ہر قسم کا پھل ہوگا اور زوجان وہ جوڑا جوڑا پھل ہوگا اس جوڑے جوڑے سے کیا مراد ہے کہ دنیاوی جو ناکس پھل ہے اس کی جلک بھی انہیں دکھائی جائے گی جو ہم کھاتے ہیں اعلیٰ کوالٹی کا بھی ہو تو جنت کے پھل کے مقابلے میں وہ سومہ اور ہزاروہ حصہ بھی نہیں رکھتا تو جنتی خوش ہوں گے ہمارے رب نے ہمیں اس کی ایک جلک دنیا میں بھی دکھائی تھی لیکن جو آج مل رہا ہے وہ بڑا آلہ ہے تو دو طرح کے پھل جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھے جائیں کوالٹیز بھی آپ دیکھتے ہیں آج کل عام کا موسم ہے تو جانے والا ہے تو کتنی کوالٹیز کے عام ہیں جب سے موسم شروع ہوا پہلے ایک کوالٹی دوسری تیسری پھر جناب عاموں کا سردار چونسہ تو یہ اسی طرح کے پھلوں کے اندر کو اللہ کی نعمتیں ہیں اور خاص فضل ہے جو اس نے رکھ دی ہے فَبِعَيْا عَلَىِٰ رَبِّكُمْ عَتُكَ زِبَانَ اے جِنَّوْئِنس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگی اہلِ جنت کا پھر اور حال کیا ہوگا کھانا پینا ہی تو صرف یاشی نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر آرام بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک دی ہوئی نعمت ہے تو آرام جنت ہی کیسے کریں گے مُتَّقِعِنَا عَلَىٰ فُرُوشِن ان کے آرام کی حالت یہ ہوگی یہ ایک آیت کو پہلے تھوڑا سمجھئے کیا اس آیت کا مطلب ہے ہم جب عموماً چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں مثلاً ایک تکیہ ہے تو ہم تو دیکھیں گے بڑا خوبصورت ہے اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے اس سے عموماً ہم خریداری میں ٹٹول کے دیکھ لیتے ہیں لیکن اندر کی حالت ہم عموماً نہیں دیکھتے ہیں چیزوں کی جو اندر ہیں وہ اندر ہی ہیں ہم کوالٹی چیز کی باہر سے دیکھتے ہیں اور ہر چیز کی کوالٹی اندر ہوتی بھی نہیں ہے یہاں کہا جا رہا ہے جو جنتیوں کو تکیہ دیا جائے گا اس کے اندر سے کوالٹی ایسی ہوگی جس کے اندر موٹا ریشم ہوگا اس کا پھر میار یہ ہوگا کہ وہ اوپر سے بڑا ہی آرام دے ہوگا یعنی باطن کی اس کی خوبی بیان کر کے ظاہر کو اس کے اوپر کیاس کروا دیا گیا ہے متقینہ آپ دیکھتے ہیں نا اس سے ہی اردو کا لفظ نکلا ہے متقینہ ہی تکیہ ہے تو اتاکا یتا کیوں کمانا ہے ٹیک لگانا یہ اس میں فائل کا سیگا ہے جمع کا متقینہ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے کھانے کے لیے باغات میں ہر چیز ہوگی اور جب آرام کی بات ہوگی ان کے لیے تو متقینہ وہ ٹیک لگائے ہوں گے الا فوروشن الا کمانا پر فوروشن فرش کی جمع ہے فوروش نیچے بچھی ہوئی کوئی بھی چیز وہ فرش ہی کہلاتی ہے ہم تو عموماً فرش صرف فرش کو کہتے ہیں کارپٹ وغیرہ یہ چیزیں ہم مراد نہیں لیتے لیکن فرش جو ہے اس کا مانا ہے بچ جانا تو وہ ٹیک لگائے ہوں گے الا فوروشن اپنے بستروں پر اور جہاں پر وہ آرام کر رہے ہوں گے جن کا حال کیا ہوگا ذرا غور کیجئے گا بتائنوہا بطن کی جمع ہے بطن کا مانا اندر جن کا جو اندر ہے وہ ہوگا من استبرک آلہ قسم کی موٹی جو ریشم ہے اس کا اندر تکیوں کا جس سے کسا ٹیک لگائے ہوں گے وہ اتنا آلہ ہوگا تو پھر ظاہر کیسا ہوگا اس کی بات ہی نہیں کی کہ جب اس کا باطن اتنا خوبصورت ہے تو آرام ہونے کے اعتبار سے خوبصورت ہونے کے اعتبار سے وہ کتنا آلہ ہوگا اس کا تم خود حساب لگا لو وجنل جنت این دان لوگ تکیہ لگائے ہوں گے اور ہمیں اگر اٹھ کے جانا پڑے تو ہم کو چیز باغ سے توڑ کے لاتے ہیں یہاں اللہ ان کو کیسے دے گا وجنہ اور بڑا جو ہے وہ پھل جو ہے الجنت این ان دونوں باغوں کا دان ان کے بڑا قریب ہوگا جنہ کا معنی ہے جو کسی چیز کا نتیجہ ہو تو باغ کا نتیجہ کیا ہے پھل وہ جو وجنل جنت این وہ دونوں باغوں کا جو پھل ہے وہ دان دنائیدنوں کا معنی ہوتا ہے قریب آنا ہم نے میراج کے وہ سورہ نجم میں بھی پڑا ہے سمہ دنہ فتہ دللہ وہ دنہ کا منہ قریب ہونا اور جہاں ہم رہتے ہیں یہ دنیا ہے یہ اس لئے ہمارے ہم قریب ہیں اس کے تو یہ دنیا ہے تو وہ وجنہ واؤ کا منہ اور جنہ جو اس کا پھل ہے الجنت این ان باغات کا دان وہ جنتیوں کے اتنا قریب ہوگا کہ وہ تکیہ لگائے ہوں گے لیٹے ہوں گے آرام کر رہے ہوں گے تو ان کے موں تک اللہ فرما رہا ہے پہنچ رہا ہوگا فبیئی آلہ رب کماتو کا زیبان تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاو یعنی ان الفاظ کے ساتھ جنت کی نعمتوں کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے ویسے یہ سورت کے اندر جو وکیبلری ہے یہ الفاظ تھوڑے مشکل ہیں ہمارے روز مرہ استعمال میں بھی عموما نہیں ہیں لیکن بہرحال یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ریالائز کروا رہا ہے اب دیکھیں کھانا بھی ہو گیا آرام بھی ہو گیا لیکن ایک پرسکون زندگی کے لیے شریک حیات یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو شریک حیات دو طرح کی ہوتے ہیں مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد ہے اگر جنتیوں کو ہورے ملیں گی تو یہ ذکر ہے کہ مردوں کو اچھا جوڑا بیوی کی شکل میں ملے گا اور بیویوں کو اچھا جوڑا مردوں کی شکل میں ملے گا تو یہ اس اب تیسرے اس فیض کی طرف اشارہ ہے اہل جنت کا کہ فی ہنہ کاس رات تو طرف فی کمانا میں ہنہ یہ جو باغات کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے ہوں گی کاس رات یہ کاسر کا معنی ہوتا ہے جھکنے والی جھکانے والی اطرف نگاہ کو یہاں ہم بھی کہتے ہیں اس طرف یعنی جہاں نگاہ جا رہی ہے تو طرف کے لٹرل میننگ ہے لمحہ کنارہ اور ایک طرف والی جو بات ہے کاسرات تو طرف کاسرات وہ جھکانے والی ہوں گی اطرف اپنی نگاہ کو یہ بھی ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ ایک اچھے انسان کے لیے جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ اس کا شریک حیات ہے مرد و یا عورت اور شریک حیات کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ نظر اٹھا کہ کسی اور کو نہ دیکھے بلکہ اپنے شریک حیات کے اوپر وہ کنسنٹریشن رکھیں اس کی ساری محبتیں اس کا سارا سجنا سورنا اور اس کی ساری نگاہ کا مرکز و میور اس کا شریک حیات ہو تو یہاں جو شریک حیات ہے جنت میں اس کی پہلی کوالٹی یہ ہے وہ ایسے ہوں گے جو نگاہیں چھکائے ہوئے ہوں گے اور یہ جو بات ہے یہ اور سورہ نور میں بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ مردوں کے لیے بھی پردہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی پردہ ہے اور دونوں کا پردہ بنیادی طور پر کیا ہے نگاہوں کو نیچہ رکھنا ہے یہ پہلا پردہ ہے اس کے بعد نکاب اور برکہ اور یہ ساری کیفیتیں تو یہاں شریک حیات کی خوبی صرف تین الفاظ میں اللہ نے بیان کی ہے جو ایک پورے کتابوں کے جو درجن ہیں وہ اس جملے کے اندر ہیں فیہنہ کاس حرات و طرف اہل جنت کے لیے جو جوڑے ہوں گے شریک حیات کے کاس حرات و طرف وہ نگاہیں جھکانے والے ہوں گے شرم و حیاء کے پیکر ہوں گے اور کیسے ہوں گے لم یتمس ہنہ ان سن قبلہ ہم ولا جان ایک تو وہ جوڑا نگاہیں جھکانے والا ہوگا ایک دوسرے کے لیے دوسرا لم یتمس ہنہ ان کو چھوہ تک بھی نہیں ہوگا ان سن کسی انسان نے قبلہ ہم ان سے پہلے ولا جان اور نہ ہی جنات کی دنیا میں سے کسی نے اس کو چھوہ ہوگا یہ ایسا جوڑا ہوگا کیونکہ سورت کے جو مخاطب ہیں وہ جنوں انس دونوں ہیں اس آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جیسے انسان عمل زوجیت کرتے ہیں ایک میع بی والا تعلق قائم کرتے ہیں ان سے اولادیں ہوتی ہیں دنیا میں اسی طرح جو جن ہیں ان کا بھی تعلق ہے اسی طرف قرآن اشارہ کرنا ہمیں پتا چلتا ہے اس واضح کہ وہ ایسے جوڑے ہوں گے جن کو نہ کسی انسان نے چھوہ ہوگا نہ ہی کسی جن نے چھوہ ہوگا تو جنوں کا بھی عمل زوجیت ہے وہ کیسا ہے یہ ہماری جیوریسٹکشن سے ہماری سوچ سے بھی دور ہے کہ وہ کہ ہمیں نظر نہیں آتے وہ کہاں ہیں ان کا کھانا پینا کیا ہے اشارہ ملتے ہیں لیکن اس آیت میں صرف یہ ہے اشارہ مل رہا ہے کہ وہ اس عمل میں ملوث ہیں اس لیے ان کا پورا نظام چالنا ہے اور جنوں میں پھر مسلمان بھی ہوتے ہیں جنوں کے اندر کافر بھی ہوتے ہیں جن اچھے بھی ہوتے ہیں جن برے بھی ہوتے ہیں یس جو ان علوم سے واقف ہیں ہم نے ان سے یہ باتیں سنی ہیں اور ان کی کتابوں سے پڑھی ہیں کہ یہ ان کی بھی پوری کٹاگریز ہے انسانوں میں مسلمان بھی ہیں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں سکھ بھی ہیں ہندو بھی ہیں اور جتنے مذائب ہیں دنیا کہ بالکل اسی طرح ان کی بھی کٹاگریز ہیں عمرے بھی ان کی بڑی طویل ہیں جیسے ہمیں چیزیں ملتی ہیں ان کی اسٹری میں لیکن ہمیں اتنی ہی بات پر یقین ہے جتنی طرف قرآن و حدیث میں اشارہ ہے باقی گپیں ہیں ساری لمبی لمبی گپیں کتابیں لکھی ہوئی ہیں سیکڑوں سبوں کی آثینٹیک صرف وہ بات ہے جو اللہ نے یا اس کے رسول مکرم نے فرما دی ہے لم یتمیس ہونا انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا ان سن کسی انسان نے قبلہ ہم ان سے پہلے ولا جان اور نہ ہی کسی جن نے وہ جو شریک حیات ہوں گی وہ کیسے ہوں گے یہ موتیوں کی جو دونوں اقسام ہیں یاکوت اور مرجان کی مفسرین نے لکھا ہے کہ یاکوت سرخ رنگ کا پتھر ہے جو اتنا صاف شفاف ہوتا ہے کہ اس کے درمیان سراخ میں دھاگہ ڈالا جائے تو باہر سے نظر آتا ہے یہ اس کے حسن و جمال کی ایک کیفیت ہے یاکوت کی اور مرجان کے بارے میں لکھتا ہے چھوٹے موتی گویا کہ وہ شریک حیات اس کیفیت کے ہیں کہ کان نونل یاکوت گویا کہ وہ یاکوت ہیں ولمرجان اور مرجان فبیعی آلہ ربکم آتو کذبان تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے دو آیتیں صرف اورم پڑھیں گے تو پہلے جنت کا جو گروہ ہے جس کے لئے دو باغات ہیں اس کی کیفیت مکمل ہو جائے گی حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان یہ اتنا عالی کھانا یہ اتنا آرام دے محول اور اتنے اچھے شریک یا تن کو کیوں مل رہے ہیں موٹیویشن ہے اس آیت کے اندر کہ احسان کی جو بدلہ اور جزا ہے وہ احسان ہی ہوتا ہے احسان کا مطلب کیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حالت نماز میں احسان جھونڈا کرو اور وہ احسان کیا ہے کہ یوں نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یوں نماز پڑھو جیسے اللہ تمہیں یہ احسان ہے تو یہ جو احسان تھا انہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کے طالب رہے اب قیامت والے دن اللہ ان کی ہر ہر رضا کا خیال رکھا ہے حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان آپ حل کو بھی تھوڑا سا سیڈ پہ کریں اور اللہ کو بھی تھوڑا سیڈ پہ کریں تو سادہ سا جملہ بن جائے گا سمجھنے کے لئے بڑا عالی جزاء الاحسان احسان کا جو بدلہ ہے الاحسان وہ احسان ہی ہے انسانوں میں بھی یہی میار ہے آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا ٹٹ فار ٹٹ عدلے کا بدلہ تو اللہ فرما رہا ہے انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے میری رضا کا خیال رکھا آج یہ جو چاہیں گے میں ان کو دے دوں اور بالکل یہی الفاظ ایک اور صورت میں بھی ہے اللہ فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَحِلْ أَنفُسُ تمہارے لئے جنتیو آج وہ کچھ ہے جس کی تم وش کروگے تشتہی اور وش بھی ملتے جلتے ہیں دونوں اشتہا چانا وش بھی اسی سے نکلائیں تو احسان کا بدل نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ نہیں ہے آخری آیت آج کے درست کی فَبِعَيِّهَا آلَا اِرَبَّكُمْ آتُكَ زِبَان اے اہلِ جنت تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے یہ پہلے دو باغات ہیں جو ایک درجے کے جنتیوں کے لئے ہیں آپ اگلی آیت کو دیکھیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان اور ان دو باغوں کے علاوہ اور دو باغ بھی ہیں اب کل ہم انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ان جنتوں کی ان نعمتوں کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہماری مدد فرمائے شر نفس اور شر شیطان سے ہم سب کو محفوظ فرمائے